دوستو پھل کھانا کس کو پسند نہیں ہے جب کوئی بھی تازہ پھل دیکھتا ہے تو اس کے موں میں پانی آ جاتا ہے کچھ پھل اتنے حبصورت ہوتے ہیں انہیں دیکھتے وقت ہی دل کرتا ہے ان کو کھا لیا جائے اگر آپ پھل کھانے کے شکین ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے دنیا کے تمام پھل کھا لیے ہیں مگر ہم آپ کو بتاتے جائیں ایسا نہیں ہے دنیا میں کچھ ایسے پھل بھی ہیں جو نیاب ہیں جو صرف چند ملکوں میں ہی پائی جاتے ہیں اور چند لوگوں نے ان کو کھایا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے کچھ ایسے نیاب پھلوں کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو کو ضرور آہر تک دیکھنے تو اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا دوستو آپ کو یہ پھول نظر آ رہا ہوگا مگر ہم آپ کو بتاتے جائیں یہ پھول نہیں ہے بلکہ ایک پھل ہے جو دکھنے میں پھول ہے یہ پھل دنیا کے سب سے نیاب نسل کا پھل ہے اس کو 386 میں دریافت کیا گیا مگر اس کے بعد اس کو صرف چند ملکوں میں ہی پیدا کیا جاتا ہے اس قسم کا پھل ذائقے میں بہت مزیدار ہوتا ہے یہ پھل پکنے سے کچھ دن پہلے ایک گول دانے کی طرح ہوتا ہے تو جیسے ہی یہ پک جاتا ہے تو یہ ایک پھول کی طرح بن جاتا ہے اگر ان کے پتوں کی بارے میں بات کی جائے تو یہ دوسرے پھلوں کے مقالب میں اس کے پتے بہت بڑے ہوتے ہیں اس پھل کا سب سے بڑا فائدہ اس کو مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس سے منہی کی دعا بہت مہنگی ہوتی ہیں مگر اس کی دعا بہت اثر رکھتی ہے دوستو یہ تربوز دنیا کا نیاب ترین تربوز ہے یہ صرف چند ملک میں وہ ہوتا ہے اور تھوڑی سی مقدار میں پیدا کیا جاتا ہے دوستو یہ دیکھنے میں تو عام تربوز جیسا لگتا ہے مگر جب اسے اندر سے کھولیں تو اس کا رنگ ییلو اور ارینگ کلر کا ہوتا ہے مطلب کہ یہ تربوز عام اور مالٹے کا کمبینیشن ہے آپ اس کو کھاؤ گے تو اس میں عام اور مالٹے کا ذائقہ آئے گا یہ گرمیوں میں ہی پکتا ہے دوستو اس تربوز کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم عام تربوز سردی میں کھائیں تو اس کا ذائقہ اچھا نہیں رہتا اور پھر اس کو کھانے کو دل نہیں کرتا مگر اس نسل کا تربوز سردی میں بھی ویسا ہی ذائقہ دیتا ہے اور اس کو سردی میں بھی بڑے شونگ سے کھایا جاتا ہے پرپل مینگو سٹین دوستو یہ پھل بہت ہاس ہے جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ عام کو پھلو کا راجہ کہا جاتا ہے کیونکہ عام کا ذائقہ بہت مٹھا ہوتا ہے اور ہر کوئی عام کو کھانا پسند کرتا ہے پر آپ کو کیا پتا ہے کہ پھلو کی کوئن کون ہے تو آپ کو بتاتے جائیں پرپل مینگو سٹین ہلو کی کوئن ہے جیسے عام کا ذائقہ بہت مٹھا ہے اس کا پھل بھی بہت ذائقہ دار اور مٹھا ہے جو بھی ایک بار اس کا پھل کھا لیتا ہے وہ دوبارہ اس کو کھانا چاہتا ہے دوستو آپ کو بتاتے جائیں کہ یہ پھل پہلے صرف انڈینوشیا میں پایا جاتا تھا مگر اب اس کو دنیا کے مختلف مبالک میں پایا جاتا ہے سب سے حاصل بات یہ پھل مختلف بیماریوں کے علاج کے کام آتا ہے جیسا کہ ویٹ لوز سکن پرابلم کے علاج کے لیے کام آتا ہے اس پھل میں بیٹامین سی کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے دوستو سیب کھانا کس کو پسند نہیں ہے سیب جو کہ پورے سوال میں کھایا جاتا ہے ہر کوئی اس کو بڑی شونک سے کھاتا ہے مگر آج ہم آپ کو ایک سیب کی نسل کے بارے میں بتانے جار ہیں جو شاید کسی کو پتا ہو کسی نے اس کو دیکھا ہو یہ ہے پنگ پیرل ایپل جو کہ باہر سے ییلو جو کہ عام سیب کی طرح لگتا ہے یہ اندر سے پنگ کلر کا ہوتا ہے جو کہ دکھنے کے لائک ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے کلیفورنیا میں درافت کیا گیا اور اس کے بعد اس کو محتالف مبالک میں شونک کے طور پر پیدا کیا جاتا ہے اگر قیمت کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ باکی تمام سیبوں سے مہنگا سیب ہے اس کے ذائقے کی بات کی جائے تو اس کا ذائقہ باکی تمام سیبوں سے مٹھا ہے جیٹیو حریزہ میکرن تھا دوستو اس قسم کے پھل میں کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں مگر آپ کو یہ جان کا حیرانگی ہوگی اس کے باہر تو کانٹے ہوتے ہیں مگر اس کے اندر بھی کانٹے موجود ہوتے ہیں اس کے اتنے بڑے کانٹے دیکھ کر کسی کا نہ تو دل کرے گا اس کو کھانے کا اور نہ ہی اس کو گانے کا مگر ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ اس طرح کے پھل کا ذائقہ بہت مٹھا ہوتا ہے جو باقی پھلوں سے بہت زیادہ ہے اگر آپ مٹھے پھل کھانے کے شکین ہیں تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں دوستو اس پھل کا سب سے بڑا فائدہ اس کے پتے مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں جیسا کہ آنکھ ناکھ موں کے علاج کے لیے اس کے پتے استعمال کیا جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس پھل میں اتنے زیادہ کانٹے ہونے کے باوجود لوگ اس کو پیدا کر رہے ہیں تو دوستو آج کے ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے